اسلام علیکم and once again a very good morning into نیو پاکستان بلاخر محنت کرنا نہیں چھوڑی ہمت نہیں آرہی اور اپنی انتک کوفشیوں کے بعد انہوں نے وہ پا لیا جو انہوں نے چاہا تھا یا جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا ہمارے آج کے مہمان ہیں نیو پاکستان میں جناب ڈاکٹر محمد بھوتا صاحب انہوں نے بلاخر بیالیس سال کی انتک محنت کے بعد ایم بی بی ایس کا امتحان کلیر کیا جو ان کا ایک ڈرین تھا ایک ان کا خواب تھا so many many congratulations پوٹا صاحب آپ کو سب سے پہلے مبارک بات کہتے ہیں اور مجھے بتائیے گا میں اب تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتی ہوں نا جی جی بلکہ کیسے ہیں آپ جی میں بلکہ ٹھیک ہوں الحمداللہ اچھا بتائیے گا کتنے سالوں سے آپ کو انتظار تھا کہ آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر لگے اور یہ جو آپ کا خواب تھا یہ پورا ہو گیا آپ ماشاءاللہ جی مجھے تو اسی وقت سے انتظار تھا جب ڈاکٹر ہوا ہے تو پانچ سال بعد ڈاکٹر بن جاؤں لیکن مجبوری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اچھا بھوٹا صاحب کیا کتنائیاں آئیں کیا دشواریاں رہیں اتنا لمبا عرصہ لگ گیا تھوڑی سی اپنی کہانی تو سنائے ہماری آرڈینس کو یہ کہانی تو بہت لمبی ہو جائے گی آپ پیسٹن پوچھتے جائیں تو میں آپ کو اشارت بتاتا ہوں ہاں اچھا جی میں نے تارڈ سکول سے شروع کیا وہ میرے گاؤں سے کوئی تین چار میل دور تھا وہاں مجھے پیدل ہی جانا پڑتا تھا پیدل واپس آنا پڑتا تھا راستے میں جنگلات تھے اس وقت راستہ بھی پڑا دشوار گزار تھا پھر بھی میں نے میرے شوق نے مجھے مجبور کیا کہ میں تعلیم حاصل کروں بچپن سے آپ کا خواب تھا ہمیشہ سے کہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بننے جی یہ پہلی جماعت میں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے وہ گرین سوٹ میں تھے تو وہ پہلے ڈاکٹر سے ہمارے پورے علاقے میں تو وہ ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے اور یہ اب مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور ہر کہوں کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں نے بھی اس نے انتہیہ کیا کہ انشاءاللہ میں بھی ڈاکٹر بن کر دھکے انسانیت کی خدمت کروں گا یہ سسٹی تھری کوئی بات ہے غالبان کوئی انٹرسٹنگ پارٹ سنانا چاہیں گے اپنے اس پورے سفر کا 42 سال آپ سر انتھا کوشش کرتے رہے ہیں اور آپ نے ہمت نہیں آرہی آپ جھٹے رہے ہیں امتحانات دے دے کر اتنی بار آخر تو اندازہ ہوئی گیا ہوگا نا کہ اب کس طرح کا جواب دینا ہے کیا خیال ہے نہیں مجھے امتحان سے تو کبھی دبرات نہیں ہوئی شروع سے ہی میں اپنی کلاس میں ٹاپ کلاس رہا ہوں ہاں ماشاءاللہ آج سب سے پہلے کس کو خبر دی آپ مجھے آپ نے اپنے پہان کلا کیا سب سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو خبر دی اس کے بعد میرا ایک دوست ہے وقار اسلام اسلامباد میں رہتا ہے وہ اس کو خبر دی مجھے اب یہ بتائیں آپ گھر کے باہر وہ جو ہاؤس نمبر پلیٹ وہ جو لگی ہوتی ہے وہ تبدیل کر دی ہے وہاں پر ڈاکٹر لگ گیا ہے بقاعدہ جی نہیں وہاں پہ تو ابھی نہیں کچھ پہلے بھی پلیٹ نہیں تھی اور ابھی بھی پلیٹ نہیں نہیں تو آپ لگوائے نا آپ دیر کس بات کی جی بالکل انشاءاللہ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جناب ہاؤس جو اب اب آپ کب سے اس کا آغاز کریں گے اور یقینی طور پر اتنا لمبا آپ نے سفر کٹا ہے سر 42 سال چھوٹی بات نہیں ہے تو یقیناً پہلے مریض کا بھی آپ کو انتظار ہوگا اس لمحے کا بھی انتظار ہوگا جی ابھی کالی میرا انٹرویو ہو ہے اور اس میں میں سیلیکشن ہوگی ہے الحمدللہ اور یہ کوئی دن ٹو ڈیز سٹارٹ ہو جائے کہ جاؤ ہمم تو آگے کیا ارادے رکھتے ہیں سر ایف سی پی ایس کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں باپ جی میرا تو بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے میں تو اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے دہی علاقے میں جہاں پہ صحت کی سہولت بلکل نہیں ہے اچھا کون سے ارادہ کتے آپ کا تعلق ہے اپروچ ہی نہیں ہے لوگو جی میرا دہی علاقے سے تعلق ہے اب بھی میں وہاں اپنے گاؤں میں تھا اور مجھے نہیں پتا چلا وہاں نیٹ وغیرہ نہیں آتا اچھا مجھے بتائیں اتنا لمبا عرصہ لگا 45 سال لگے تو فیملی نے دوستوں یاروں نے کہا نہیں یار کس کام پر لگے ہوئے چھوڑ دو رہنے دو اتنا ٹائم گزر رہا ہے لیکن آپ بھئی آپ نے کسی کی نہیں سنی تو ایسی باتیں بھی سنتے رہے آپ اس پورے عرصے میں دورانیے میں یہ تو میں بچپن سے سنتا رہا ہوں میرے گھر والے بھی میری تعلیم کے خلاف تھے وہ کہتے تھے آپ لوگ یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے یہ بینسے چرائیں اور کھیتی باری کریں اور یہ اس قسم کی باتیں جی تھی وہ میں نے میٹر کا امتحان بھی بڑی مشکل سے دیا تھا وہ میرے ابو بیمار ہو گئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایگزام میں اپیر ہوں میں وہ کہتے تھے جب آگے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو ایگزام دینے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ یہ مشکل مجھے آن پڑی ہے تو میں کٹائی بغیرہ گندم کی کرتا رہا اس کے گہائی بغیرہ کی اس وقت بیلوں سے ہوتا تھا سارا کام اچھا اس سارے کام کے ساتھ ستا ہم نے پڑھائی بھی کرتے رہے واہ جی اس کے ساتھ میں نے پڑھائی بھی کی اور میرا ادھر نام جو تھا اس لیے سٹراک آف نہیں ہوا کہ میں دیہاد کا واحد لڑکا تھا جو شہری لڑکوں کو دبا کے رکھتا تھا یعنی پڑھائی میں ماشاءاللہ زبردست آپ کی جو لگن ہے آپ کی جو انتھا کوشش ہے آپ کی جو محنت ہے وہ ہمیشہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ رنگ لے آتی ہے اور 42 سال تک میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک ریکارڈ ہے یہ ایک بالکل ریکارڈ ہے یہ ایک مثال ہے کہ ایک آدمی نے 42 سال تک ہمت نہیں ہاری وہ کوشش کرتا رہا بار بار امتحان دینے پہنچا اور بالاخر اس کو اس کی ڈگری مل گئی اس کے نام کے ساتھ جو کہ اس کا خواب تھا وہ ڈاکٹر لگ گیا میرے خیال سے ہم میں سے بہت سارے لوگ 42 سال کیا شاید ہم 42 دن بھی اتنی محنت نہ کر سکیں اگر ہمیں اس کے ریزرلس نہ مل پائیں تو یہ میرے خیال سے جو محمد بوٹا صاحب ہے سوری ڈاکٹر محمد بوٹا صاحب ہمارے لئے ایک انسپیریشن ہے اور ایک مثال ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور آپ انشاءاللہ اپنا جو گول ہے وہ اچیف کر لیتے ہیں ایک دن ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہماری ٹرانسیشن کے لئے اس کے ساتھ ہی جناب بڑھیں گے پروگرام میں چھوٹی سی بریک کے جانب اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جناب پروگرام میں ہوں گے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو آج کل بہت زیادہ فراڈ کیا جا رہا ہے نا آپ کو ایک کال آتی ہے ایک میسیج آتا ہے کہ یہ والا کوڈ ہمارے نمبر پر بھیجیں اور اس کے بعد آپ کا بانک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتنے ساتھ رہیے گا